اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ویلی ٹی وی دوستو آپ نے بہت سے خوبصورت فروٹ سے دیکھے ہوں گے لیکن آج کے سیوڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی چند ایسے فروٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے اندر زہر کونسر پایا جاتا ہے چلیں دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف نمبر سکس ایلڈر بیریز دوستو ایلڈر بیری خوبصورت گہرے نلے رنگ کے بیر ہیں جو سرخ رنگ کی روشن شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں یہ جیلیوں جاموں شراب دواؤں اور چائے میں استعمال ہوتے ہیں یہ یورپ میں زیادہ مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ شمالی امریکہ میں پاپ اپ کے نام سے جانے جاتے ہیں ریسرچ کے مطابق اس درخت کی ٹینیو اور پتوں میں زہر کونسر بھی پایا جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو بہت سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے کچھ خاص علامات میں کومہ اسحال کیا اور متلی شامل ہیں بڑے بیری کے درخت کے کچھ حصے زہریلے ہیں لیکن عام طور پر پودوں میں زہر کی سطح بہت کم ہوتی ہے لیکن بیری کے پھل کا زائقہ بہتی ہی لذیز ہے نمبر 5 ییلو سٹار فروٹ دوستو یہ فروٹ سٹار فروٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پھل کی لمبائی تین سے چھ انچ ہوتی ہے اور اس کا رنگ سبز زرد سے پلے رنگ تک ہوتا ہے اور اس کا زائقہ کرکرا اور تیز ہوتا ہے لیکن گردے کے دائمی بیماری کے مریضوں کو یقینی طور پر اس سے گریز کرنا چاہیے یہاں تک کہ 100 میلی لٹر کی تھوڑی سے مقدار بھی گردے کے مرض میں مبتلا افراد کے لئے زہریلی ثابت ہو سکتی ہے سٹار فروٹ میں نیورو ٹوکس ہوتا ہے جو دماغ اور آسا پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے اور کمزور گردے سٹار فروٹ کے نیورو ٹوکس کو آسانی سے فلٹر نہیں کر سکتے جس کے علامات میں یورانی ہچکی ذہنی الجن کمزوری اور رولٹی وغیرہ شامل ہیں لہذا اس لئے ضروری ہے کہ گردے کے مریض اپنی صحت کی افاظت کے لئے اس پھل سے گریز کریں نمبر فور یورپین سپینڈل دوستو یورپی سپینڈل ایک درخت ہے جو پورے یورپ میں پارکوں جنگلات اور سڑکوں کے ساتھ ملتا ہے یہ درخت موسم خضا میں سرک پھلیاں تیار کرتا ہے اور جب یہ پک جاتا ہے تو انارنجی رنگ کی کوٹنگ سے سفید بیجوں کو رنگین کرنے کے لئے پھڑ جاتا ہے اور کیونوں اور پرندوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ انہیں کھانا فرام کرتا ہے بدقسمتی سے یہ پھل زہر سے بھرا ہوتا ہے اگر اسے کھا لیا جائے تو اس سے کہہ چکر آنا مغلوبیت گردے کی خرابی اور موت واقع ہو سکتی ہے اس کے علامات ظاہر ہونے میں بارہ سے اٹھارہ گھنٹے لگ سکتے ہیں تاہم درخت کے بیر مقمل طور پر ناقابل استعمال نہیں ہے ان کے استعمال پر جیویوں جوہوں اور گردوں کے خلاف ایک کامیاب علاج ہے دوستو خوبانی تو ہر کسے نے کھائی ہوگی اور یہ بزار میں مزیدار اور صحت مند پھلوں میں سے ایک ہے کہ خوبانی کے بیج کو کینسر کے علاج میں مدد مل سکتی ہے اور خوبانی کے بیجوں میں ویٹامن بی سیونٹین کی زیادہ مقدار ہوتی ہے جو مدافع نظام کو فروغ دے سکتی ہے اور مقامی سٹوروں پر خوبانی کو سٹور کر لیا جاتا ہے اور کوئی بھی انہیں سانی سے خرید سکتا ہے خوبانی کے بیجوں کو زیادہ استعمال صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے بیجوں میں زہریلا سائینائیڈ ہوتا ہے جو جسمانی صحت کا نقصان پہنچ جاتا ہے نمبر ٹو ایکی دوستو ایکی مغربی افریقہ کے ایک پھل ہے جو جمیقہ کا قومی پھل ہے جمیقہ میں ایک پھل اہم حیثیت رکھتا ہے اور اگر یہ غلط طریقے سے کھائے جائے تو انتہائی زہریلا ہے اور بغیر پکے ہوئے ایک پھل کھانے سے بیماری ہو سکتی ہے جو قومہ یا موت کا باعث بن سکتی ہے یہ پھل اس لئے زہریلا ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ہائپو گلیسن موجود ہے اس پھل کو اس وقت تک نہیں کھانا چاہیے جب تک ایکی کی حفاظتی بیرونی پھلی قدرتی طور پر سرخ نہ ہو جائے جب یہ پھل اچھے طرح پک جائے تو پھر آپ یہ کھا لیں نمبر ون یو بیری دوستو یہ خوبصورت یو بیری کے درخت عام طور پر مشرقی وستی شمالی امریکہ اور یورپ کے بیشتر حصوں میں پائے جاتا ہے یہ سرخ بیر زہریلے نہیں ہے لیکن بیج چھال اور پتے انسانوں کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں زہر الودہ ہونے کے علامات میں سردرد پلٹی پٹھوں کی کمزوری چکہ رانہ پیٹ میں درد اور کامپنا وغیرہ شامل ہیں اور اس کا استعمال چھادی کے کینسر کے علاج کے لئے بھی کیا جاتا ہے دوستو ہماری ویڈو اچھ لگے تو پلیز انفارمیٹی والی ٹیو کو سبسکرائب کریں اور اپنے رائے کا ظاہر کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ